اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکی میسی ریحانہ ریڈ اس اس کو پڑھیں جی سر السلام علیکم والیکم السلام این المدرس ٹیچر کہاں ہے ہوا فیل فسل وہ کلاس میں ہے کلاسوں میں ہے وہ این المدرس الجدید اور نیا ٹیچر کہاں ہے ہوا اندل مدیر وہ مدیر کے پاس ہے ہیڈ واسٹر کے پاس ہے این تالیب الجدید نیا سٹوڈنٹ کہاں ہے وہ لیبریری کی طرف گیا ہے منزالکر رجلو منزالکر رجلو تفیلو لذی خرج آنا من المدرس من المدرس وہ آدمی کون ہے جو لمبا ہے وہ لمبا آدمی کون ہے جی جی وہ لمبا آدمی کون ہے جو نکلا اس وقت سکول سے اس وقت سکول سے نکلا جو ابھی سکول سے نکلا ہے جی وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی سکول سے نکلا ہے وہ مدیر الجدید وہ نیا ہیڈ مستر ہے ومن الولد الصغیر ومن الولد الصغیر اللذی خرج آنا من الفصل اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی نکلا کلاسروم سے ہوا ابن المدیر ہوا ابن المدیر الجدید وہ نیا ہیڈ مستر کا ہوا ابن المدیر الجدید وہ نیا ہیڈ مستر کا بیٹا ہے لیمن تلکس سیارت الجمیلا لیمن اب وہ وہ گاڑی وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے ٹھیک سر سیار ہیا للمدیر الجدید وہ نیا ہیڈ مستر کی ہے ہیا للمدیر الجدید وہ نیا ہیڈ مستر کی ہے لیمن حازل کتاب القبیر یہ بڑی کتاب کس کی ہے اہوالل مدرس کیا وہ مدرس کی ہے یہ آنے سے سر کیا ہو جائے گا نا جی پروفہ ستفان میں نا جی کیا وہ ٹیچر کی ہے لا ہوا لطالب الجدید لطالب الجدید ہوا لا ہوا لطالب الجدید نہیں وہ نئے سٹوڈنٹ کی ہے چھوٹا سپون کہاں ہے چھوٹا سپون کہاں ہے کیا فرقوب وہ کپ میں ہے ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے وہ وہاں ہے تمہارین مشکین اکرا وقتو پڑھیں اور لکھیں سمیرہ اکسی باش کتاب ہے کاغذی شکن میں آئیشہ صدیق سمیرہ اکرا وقتو سمیرہ وآلیکم السلام آپ کو اس کتاب ہے کاغذی شکن میں کتاب یہ آواز آری ہے نہیں آری جی آواز آری ہے استاد مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جل دوم ہے جل دوم ہے جل دوم ہے پہلی جل منگوال ہے صحیح پڑھیں سی تبیب الجدید فی المستشفہ و تبیب القدیم فی المستوسر سیئے ٹرانسلیشن کرنے نیا ڈاکٹر ہسپٹل میں ہے پرانا ڈاکٹر فی المستوسر کلینک میں ہے ٹوٹا ہوا پین ٹیبل کے اوپر ہے نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے نغت العربیت سہلت عربک لینگویج آسان ہے الولد التویل اللذی خراجہ من الفصل آن طالب من الحندی وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے وہ سٹوڈنٹ ہے انڈیا میں انڈیا سے انا فی المدرسات سانویہ میں پرائمری سکول میں ہوں میں سکینڈری سکول میں ہوں سکینڈری سکول میں ہزہبر رجل فقیرو علیل وزیری فقیر آدمی غریب آدمی غریب آدمی مریسٹر کے پاس کیا ہے جلس جلس طالب الجدید حلف حامد نیو سٹوڈنٹ حامد کے پیچھے بیٹھا ہے السکین عبن القبیر حاد نئی چھوڑی بڑی چھوڑی بہت زیادہ تیز ہے من حازل ولد صحیح یہ چھوٹا بچہ کون ہے ہوا عبن المتحف رسول جدید یہ نئی ٹیچر کا بیٹا ہے خالی جگہوں کو پڑھ کریں جو نیچے ہیں اس نات سے جو دو بریکٹس کے درمیان ہیں اور ساتھ اس کے ساتھ الف لام بھی لگائیں جب لازمی ہوئے نہیں جب الف لام بھی ضرورت تو دو الف لام لگائیں بنا اس کو بریکٹ لگتیں فائشہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام بڑے سے این المدرسی جدید التاجیر القبیر فی السوق انا طالبت قدیم نی انا طالب قدیم جلسد طالب جدید خلف محمد جلسد طالب جدید طالب جدید جلسد طالب طالب جدید جدید جلسد طالب انا طالب جdirect جلسد طالب ٹوانزد طالب جب سنكو سنه جس Tony من الولادت طويل لذی طويل لذی طويل لذی طويل لذی عراج الان من الفصل نفصل 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 طبیب شہیر طبیب شہیر لمن حاضر سریر مقصور سریر کے ساتھ علی فلام ہے تو مقصور کے ساتھ بی علی فلام آئے گا لمن حاضر حاضر سریر مقصور اینس سکین حادر لمن حاضر سریر تل جمیلت 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 وہ سٹورن جو بھی کلاس سے نکلا ہے وہ انڈونیشن سے ہے لمن حاضر سریر اللہ زیر تل جمیلت لمن حاضر سر وزیر اس میں بیت جو ہے منوت ہے اور جدید ناعت ہے ریانہ ان کا مطلب بتائیں جی المکتبہ لیبری ٹھیک ہے الان اسوپ المروحہ پین المستوسف کلینک المدرسط سانیویہ سیکنری سیکنری سکول بیوری سیکنری سکول علوازیر مینیشتر شاہیرون فیمس مشہور فاڈ تیز موسیقی 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 امیرہ جی سر پڑھیں سر کتابوہ زمائل متصلہ بوہا کا یہ جیسے کتابوہ اس کی کتاب مذکر کتابوہ اس کی کتاب مونس ہاردہ محمدوں و ہاردہ کتابوہ یہ محمد ہے اور یہ اس کی کتاب ہے تل کا فاطمتو و ہاردہ بیتوہ وہ فاطمہ ہے اور یہ اس کا گھر ہے کتابوہ تیری کتاب کتابی میری کتاب اہادہ کتابو کیا یہ تیری کتاب ہے نا آم ہاردہ کتابی ہاں یہ میری کتاب ہے یہ زمائل ہمیشہ کسی کلمہ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں کسی کلمہ کسے بغیر ان کا استعمال نہیں ہوگا زمائل متصلہ کی کوئی اگزمپل دیں زینب آئیشہ زمائل موتصلہ کی گزمپل جیسے ہم نے پڑھا تھا ہو ہا کا یہ ہے اس کے اگزمپل زمائل متصلہ کی ٹھیک ہے اس کو ہم نے جوائن کرنا ہے کسی بھی کلیورٹ بس یہ اگزمپل ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ مجھے آپ تو آپ زمائل موتصلہ کی مثالیں دیں تو آپ نے یہ مثالیں دے دیں یا ہو ہا کا یا ٹھیک ہے اوکی دوبارہ پوچھتا ہوں زمائل موتصلہ کی مثالیں دیں ہو ہا آگے کا یا ہو کا کیا مطلب ہے ہو ہو کا مطلب کیا ہے ہو کا مطلب ہے اس کا ہا کا کیا مطلب ہے ہا کا مطلب ہے اس خاتون کا ہو جو ہے مذکر کے لئے ہوتا ہے اور ہا جو ہے مونس کے لئے ٹھیک ہے کھا کا کیا مطلب ہے کھا کا مطلب ہے آپ کا ٹھیک ہے یا کا مطلب یا کا مطلب ہے میرا ان کو تمہارے متصلہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں کبھی علیہ در استعمال نہیں ہوتے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے پوچھ ان کو ضمائر متصلہ کیوں کہتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ یہ ضمائر ہمیشہ کسی کلمہ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم بولتا ہیں اسمی یا اسمی کے ساتھ آتا ہے تو مطلب ٹھیک ہے تو صاحب لازم ہی کسی لفظ کے ساتھ جوٹ کر رسمان ہوتے اس لئے ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں اوکی اب اگر آپ پڑھیں کہاں سے نمبر دو سے اگر لفظ اب اب بس ہن جی باپ اور آ او بائی یہ طرف مضاف ہو تو اس کے ساتھ وہ بڑا بڑا دیا جائے جائے جیسے یہ تمہارا بائی ہے اور وہ اس کا باپ ہے اس مطلب بڑا دیا جائے گا مطلب اس واؤ لگا دیا چنانچہ آخو کا اور ابو کا کہنا غلط ہے اوکی لیکن یہ دونوں اسم یا یائم متقلم کی طرف مضاف ہو تو واو نہیں بڑھا جائے گا جیسے اخی میرا بائی ابھی میرا باپ ایک آگے لیکن اگر یہ دونوں ایسے اسمات جن کے ساتھ حالت اضافت میں وہ بڑھا دیا جاتا ہے خل چار ہیں جن میں سے دو یہ ہیں بکیہ دو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے خان یہ آپ نے پہلے چیز کیا سکھی ہے نمہ دو میں باپ اور بھائی کی طرف مضاف ہو تو ان کے ساتھ واو بڑھا دیا جائے گا ٹھیک ہے جب یہ اب اور اخ مضاف ہوں گے تو ہم ایک واو کا اضافہ کر دیں گے لیکن ساتھ ایک ڈوٹ بھی ہے کہ اگر یا کے ساتھ جب یہ مضاف ہوں گے تو پھر ہم وہ نم بڑھائیں گے تو یا متقلم اس کا مطلب میرا میری اس کے علاوہ تمام الفاظ جب یہ مضاف ہوں گے ہم وہ بڑھا دیں گے پڑھے آپ علی لام جر کے متعلق ہم پر چکے کہ یہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جر کر دیتا ہے اور یہ لام مقصور زیر والا ہوتا ہے جیسے حضر بیتی لحامد یہ گھر حامد کا ہے لیکن اگر یہ لام ان زمائر پر داخل ہو تو اس کا زیر زبر سے بدل جائے گا جیسے لکا لہو لہا البتہ اگر یہاں پر داخل ہو تو زیر ہی رہے گا جیسے لی اس سے پہلے کیا پسی کا اس پر میں آپ نے اگر یہ اس میں پر داخل ہو تو اس کو جر کر دیتا ہے حرف جر لی کی بات ہو رہی ہے جب بھی داخل ہوتا اس کو مجرور کر رہی تا ہے اور اس علام کے ساتھ ہم کسرہ ہوتی تھی جیسے علی حامد میں علام کے ساتھ ہمیں کسرہ نظر آ رہی ہے لیکن اس کو جب ہم ان زمائر متصلہ کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کے ساتھ ہم فتح لگائیں گے زید نہیں لگائیں گے اور ساتھ ایک سپیشن نوڑ بھی آ جاتا ہے کہ جب یہ آوگا تو پھر کسرہ ہی رہے گا باقی سب کے ساتھ پتہ نیحانا جی سر از حت الى المدرسة الیوم کیا تو آج مدرسہ گیا تھا نعم زہب تو ہاں میں گیا تھا اینا جلست سن مسجد اینا جلست سن مسجد تو مسجد میں کہاں بیٹھا تھا جلس تو خلف المؤذن میں مؤذن کے پیچھے بیٹھا تھا اس سے پہلے ہم جی زہب کا مطلب جانا غلط وہ گیا تھا زہب وہ گیا تھا زہب تھا تم گئے جی زہب تو میں گیا تھا سپیرا اسلام علیکم علیکم السلام جی زہب تو جب گئے یا زہب بولیں گے تو یہ گیا تھا نہیں آئے گا تھا نہیں آئے گا تھا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا اپنی بات ریپیٹ کریں جیسے تھا کے لئے کچھ اور لگتا ہے نا نہیں چلو گی ہم زہب کو اٹھا کر سکتے سمیرہ اس کو پڑھے اینا جلستا فی المسجد ہم مسجد میں کہاں بیٹھے تھے دیکھا تھا جلستو خلف المعزن میں معزن کے پیچھے بیٹھا تھا اس سے پہلے ہم پر چکے ہیں کہ عورتوں کے نام پر تنویم داخل نہیں ہوتی جیسے فاطمہ تو آمینہ تو یہاں ہم پڑھیں گے کہ مردوں جن ناموں کے آخر میں تا ہو ان پر تنویم نہیں ہوتی جیسے حمزت اسامت معاویت تلحت کیا سکھا اس پر اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے نام کے اینڈ میں تنویم نہیں آتی اسی طرح جن مردوں کے نام کے آخر میں تا مربوطہ ہوتی ہے ان پر بھی تنویم نہیں آتی ماء ساتھ یہ اپنے والے اسم کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں جیسے استاد مدیر کے ساتھ جیسے جامعہ اسلامی مدینہ مناورہ میں ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماں کیا ہے ماں کا ایک معنی نہیں بھی ہے جیسے ماں اندی سیارت اور میرے پاس کار نہیں ہے جیسے 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 مدینہ 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 ہے ایک نہیں ہے اور ایک جا ہے وہ حرف جر نہیں ہے نہیں استاد جی یہ مضافحہ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا سوال ہے آپ کا وہ ماں جو ہے ساتھ کے اس میں آتا ہے معنی میں اور یہ اپنے بعد والے اس میں کی طرف مضافح پر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب مضافح جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے مضافح علیہی مالک ہوتا ہے جو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے میری بک استادید ایک دو دن میں آ جائے گی ابھی آئی نہیں میری بک ساتھ کے لئے ایک دو دن میں خروج کی ملکیت میں زینب آئیشہ جب آپ کے لئے اجید اجید اس کے لئے سلام علیہم والسلام علیہم والسلام علیہم والسلام علیہم کیا مطلب ازمیل کا سر میں پڑھوں ازمیل ساتی ہم جماعت الطفل بچہ واحد ایک الزوج شوہر الفتح نوجوان یہ مقالمہ ہے خان اور ریانہ آپ اس کو پڑھیں بھی ترجمہ بھی دلیں من انٹر آپ کون ہے انا طالب بل جامیہ ترجمہ میں طالب ہوں جامیہ یونیورسٹیز میں آپ طالب جدید کیا آپ نئے سٹوڈنٹ ہو نعم انا طالب جدید ہاں میں نئے طالب ہوں آپ کہاں سے ہو انا من الحند میں ہند سے ہوں مکسمک آپ کا نام کیا ہے اسمی محمد میرا نام محمد ہے مومن حاضل فتح نظیم اکھ اور وہ کون نوجوان ہے جو آپ کے ساتھ ہے اور یہ نوجوان کون جو آپ کے ساتھ ہے اور یہ نوجوان کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے ہوا زمین وہ میرا ہم جاماتے بولیے میں بولو سرم جی بولیے اہوہ آئیدن من الحند کیا وہ بھی ہند سے ہے لا ہوا من الیابان نہیں مجاپان سے مسمو اس کا نام کیا ہے اسمی حمزہ اس کا نام حمزہ ہے اسمی حمزہ اسمی حمزہ ماں لوگتو کا یا محمد آپ کی زبان کونسی ہے اے محمد لوگتی الورد دیاتو اردو ہے میری زبان اہیدن من حمزہ لوگتو سہلا کیا وہ آسان زبان ہے نہیں سمیرا زینب آپ دنوں پڑھیں سر جی یہ کون سے بک ہے درستو لوگت الاربیہ محمد نام یہ لوگت انسہ محمد یہ بہت آسان لائکوچ ہے آئیشہ پڑھے نیکسٹ واللائی وہمزہ تو ما لوگتو محمد حمزہ کیا زبان ہے کیا لینگل محمد تحل یابانی یا تو وہی لوگت سا عبت اس کی زبان جابانی ہے اور وہ بہت مشکل زبان ہے آئینا ابو کا یا محمد تمہارے ابو کہاں ہے محمد کے ابو کہاں ہے محمد تمہارے ابو کہاں ہے محمد آپ کے ابو کہاں میرے والد کوئیت میں ہیں اور وہ مشہور ڈاکٹر ہیں آم آزا آزا حبت اللہ وآین امک وآین امک کا یہ آئی دم فیل کوئیت مآبی وہ میرے والد کے ساتھ وہ بھی کوئیت میں ہے میرے والد کے ساتھ یہ مدر رسط ان ہونا وہ وہاں پہ ٹیچر ہیں آزا آزا حبت اللہ قویت یا محمد نام جہبت گئے تھے اے محمد نام جہبت میں گیا تھا وزمیل کا وزمیل کا آئین آبو ہو وہ تمہارا ساتھی اس کے والد کا ہاں ہے اور تمہارا ساتھی اور اس کے والد کہاں ہے ابو ہو فی یابان اس کے والد جاپان میں ہے ہوا تاجر ان کبیر وہ بہت بڑے تاجر ہیں اور تمہارے بھائی کہاں ہے محمد کیا تمہارا بھائی ہے محمد نام اگلی بار اگلی بار انشاءاللہ تمہارین کریں گے کسی کا سوال جو آخر میں اردو یا انشاءاللہ اچھا اب آئے تک دیکھوں شاہ میں دیکھیں کہ جاہ تو امید ہوگی جی جی ایک دو دن میں بول رہتی آج جائے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی اور سرنٹ سر ہم اس کا عمر کیسے کریں گے جب یہ اس کا مکمل ہو جائے گا پھر کلاس کے اندر ہی ہم اس کا عمر کریں گے کلاس کے اندر ہی بیٹھ کریں گے سارا کچھ لکھنے کام کتاب کے اوپر ہی ٹھیک کیا پھر انشاءاللہ نیکس ٹھیک ہم آر سے کریں کل حدیث کی کلاس ہوگی جو حدیث کی گروب میں نہیں ہی وہ میسیج کر دیں مجھے اس کو عدیث کی گروب میں شامل کریں گے انشاءاللہ مہ سلام اللہ